پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانہ ازیر کا سلام نظرکام سوپر آور کا کھیل جاری ہے اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت غیر یقینی کی صورتحال میں تبدیل ہو چکی ہے سارے کنفیوز بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو پا رہا تھا اور پنجاب اور کے پی کے صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ چھ سات ماہ سے وہاں پر بھی الیکشن نہیں ہوئے وفاق میں بھی الیکشن کو تاخیر کر دیا گیا تو آج پیل آخر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور اس سارے صورتحال میں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا تو ان کی جانب سے یہ تاریخ سامنے آ چکی ہے اور فیصلہ کن گھڑی کا آغاز ہو چکا ہے الیکشن کی تاریخ کونسی ہونے جا رہی ہے کیا اب تاریخ کا اعلان ہوا ہے اور پھر دوسری جانب جب جو تاخیری حربیں استعمال کیے گئے وہ بھی آج سامنے آ چکی ہیں کرسنل کلیر ہو گئے ہیں اور پلٹیکل ڈانامکس ایک بار پھر سے بدلنے جا رہی ہے اس حوالے سے ایکسکلوسیف ڈیوٹیلز ہیں وہ جناب آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوسری جانب چیف جسز قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے آج ایک بہت بڑا کھڑا کر دیا ہے اور آئین کے آرٹیکل چھے کا ڈنڈا جل چکا ہے چیف جسز نے آج کس طرح سے بھری عدالت کے اندر صدر پاکستان الیکشن کمیشن اور پاکستان فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ جناب آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان اور بوشا بی بی کے حوالے سے ایک آہم ترین خبر ہے وہ جو الیکشن کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے وہ بھی اس وقت بریکنگ نیوز پاکستان کے اس وقت سوشل میڈیا پر بنی ہوئی ہے وہ جناب آپ کے سامنے رکھ رہی ہے اور شاہ محمد کشی ساتھ کے حوالے سے کچھ تازہ ترین خبر ہمیں موصول ہوئی ہے اپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنے آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت بیش ہوتی رہے ہیں اس وقت نواز شیف کا پروجیکٹ جو ہے وہ سب کچھ آت کے سامنے نواز شیف صاحب جو ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی طاقت پر وزیراعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں تو ان کی خام خیالی ہے نواز شیف صاحب کا جلسہ بھی آپ کے سامنے تھا اور یہ جراب جو کچھ ہوا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا کہ وزیراعظم پاکستان کا بننا ہے اقتدار پاکستان میں لینا ہے اور جیسے اقتدار سے نکلتے ہیں تو جناب یہ طاقت اور حلقوں پر الزامات لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا رجیم چینج کر دی ہے یہ صرف نواز شیف کا مسئل نہیں رہا بلکہ بہت سر سیاستانوں کا مسئل رہا کہ جب اقتدار میں ہوتے تو گنگاتے ہیں جب اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو رجیم چینج کی جناب یہ ساری عبادتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں روان کو پاگل بنایا جاتا ہے یہی سارا کچھ نواز شیف صاحب نے کیا اور پھر جناب آج ایک بار پھر سے وہ وزیراعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں وہ جناب اپنے آقاوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس سب کے اندر میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں جو گراؤن کی ریالٹیز ہیں جو گراؤن کو سمجھتی کی ضرورت ہے وہ جی ہے کہ کہا جاتا تھا کہ اس وقت فلا سیاستدان کا وقت ہے کہا جاتا تھا اس وقت فلا سیاستدان کا ٹائم ہے وہ وزیراعظم پاکستان بننے جا رہا ہے لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں ایک ایسا منظر دیکھا ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ اب عمران خان کا دور ہے آپ عمران خان کے دور سے گزر رہے ہیں یہ عمران خان کا وقت نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کی پاپولارٹی نہیں ہے یہ عمران خان کا ٹائم نہیں ہے یہ عمران خان کا دور ہے اور یہ دور عمران خان کے دور سے جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا کبھی آپ سنتے تھے کبھی کسی سہستدان کا زمان آتا تھا کبھی کسی سہستدان کا جناب آپ نے دیکھا کہ ٹائم آتا تھا کبھی پاپولارٹی آتی تھی کبھی ہم نے جناب جو ہے وہ وقت بھی دیکھا لیکن ہم نے دور کسی سہستدان کا نہیں دیکھا یہ آج ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے بہت سر دوست ہمارے نراز بھی ہو جائیں گے لیکن یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں امان خان صاحب جو ہیں اس کی پاپولیٹی کم نہیں ہو رہی امان خان صاحب کی مقبولیت کم ہونے کا نام نہیں رہی تو وہ کیوں نہیں ہو رہی وہ کیونکہ ایک زمانہ بن چکا ہے اور یہ زمانہ امان خان صاحب کا دور ہے لیکن جناب اس حد کے بعد آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تھے کہ انصاف لیول پنگ فیلڈ مانگ رہی اور علی محمد خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فیلڈ دے دی چاہے ہم لیول خود کر لیں گے اور ہم بلے ایسے چوکشکے بھی خود بار لیں گے لیکن ہمیں فیلڈ تو پروائیڈ کرتی چاہے لیکن اس وقت پاکستان تھے کہ انصاف کے اوپر جو نو مہین جیسے سنگین ترین انظامات لگائے گئے ہیں جو ان پر اس وقت چارج ہیں جب تک وہ کلیر نہیں ہو جاتے تک تک پاکستان تھے کہ انصاف پاکستان کی سیاسی مدانوں میں آپ کو جناب نظر نہیں آئے گی اور عمار خان صاحب بھی آپ کو اس الیکشن کے اندر نظر نہیں آئے گی یہ تو میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر بریک کر رہا ہوں لیکن سب کی اندر الیکشن کے مشن آف پاکستان نے سپرین کورٹ کو عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے اور اسی کا انتظار کیا جا رہا تھا اور یہ تاریخ کون سی ادرات کے سامنے میں یہ سپرین کورٹ میں سماعت لگی ہوئی تھی اور چیپ جسس قاضی فائزہ کی سپراہی میں تین اکنی بینٹس یہ سماعت کر رہا تھا درانے الیکشن کمیشن سماعت الیکشن کمیشن نے سپرین کورٹ کو عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے اور سپرین کورٹ کو الیکشن کمیشن نے اگاہ کر دیا ہے کہ ملک بھر میں انتخابات گیارہ فروری کو ہوں گے یہ جناب گیارہ فروری کی تاریخ ہے دسمبر جنوری فروری یعنی کہ تین ماہ الیکشن کو تاخیر کیا گیا اور تاخیری حرب استعمال کیے گئے اور آئین کو پامال کیا گیا اس ادارے کی جانب سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے سوال یہ بنتا ہے کہ الیکشن کو تاخیر کیوں کیا گیا اس کا ملتبی کیوں کیا گیا اس کا جواب بھی الیکشن کمیشن کو دینا ہوگا اور کیپ جسس کو یہ سوال پوچھنا ہوگا اور پاکستان دیکھے انصاف کے وکیل بیرسر علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اس کیس میں فارق بننے کی درخواست دائر کی ہے اور چیف جسس نے ریمارکس یہ کہ کسی کو فارق کو اتراز تو نہیں ہے اگر عدالت فاروق نائک صاحب کو اس کیس میں سنے اور وکیل علی زفر نے کہا کہ ہم فاروق ایشن اکسائیب کو خوش آمدید کیا تھے ہیں عدالت نے پیپلز پارٹی کو انتخابات کیس میں فارق بننے کی اجازہ دے دی اور وکیل علی زفر نے صدا کی ہے کہ انتخابات نبوے روز میں کروائے جائیں چیف جسس نے ریمارکس یہ کہ آپ کی نبوے درم انتخابات کی صدا تو آپ غیر محصر ہو چکی ہے اور وکیل علی زفر نے کہا کہ ہم بنیادی انسان حقوق کی بات کرتے ہیں اور چیف جسس نے ریمارکس یہ کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جسس اترمنلہ نے ریمارکس یہ کہ عوام کی رائے جاننے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے چیف جسس نے پاکستان کہ انسان کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ صرف انتخابات چاہتے ہیں وکیل علی زفر نے کہا کہ جی انتخابات چاہتے ہیں چیف جسس نے ریمارکس یہ کہ کیا اس کی کوئی مخالفت کرے گا میرا نہیں کیا کوئی مخالفت کرے گا چیف جسس نے اٹونی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا آپ مخالفت کریں گے جس پر اٹونی جنرل نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا اور پاکستان نے کہ انسان کے وکیل نے کہا انتخابات نہیں ہوں گے تو نہ پارلیمنٹ ہوگی اور نہ قانون سازی ہوگی اور نہ قانون بنیں گے انتخابات کی تاریخ دینا اور شیڈیول دینا دو چیزیں ہیں اور الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ آئین میں درج ہے اور ساتھ ہی صدر کی اساملی تحلیل کریں تو نبی دنوں میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے اور نبی دنوں کی الیکشن سامنے ہوتے ہیں اور چیپ جسٹر نے سفتار کیا کہ کیا یہ تاریخ دینے کے لیے صدر کو وزراسم سے مشرہ لینا ضروری ہے وکیل علی زفر نے کہا کہ جناب ضروری نہیں ہے صدر کا اپنا آئینی فریضہ ہے وہ تاریخ دیں اور جسٹ اتر منلہ نے ریمارک سیئے کیا صدر نے الیکشن کی تاریخ دی ہے وکیل علی زفر نے کہا کہ میری رائے میں صدر نے تاریخ دی دی ہے الیکشن کمیشن نے مگر کہا کہ مگر یہ صدر کا اختیار نہیں ہے چیف جسس نے کہا کہ کیا وہ خط دیکھ سکتے ہیں جس میں صدر نے تاریخ دی ہے جسس اتر منالہ نے کہا کہ صدر نے تاریخ دینے کا حکم دینا ہے اور حکومت نے اسے نوٹیفائی کرنا ہے چیف جسس نے کہا کہ صدر نے جس خط میں تاریخ دی ہے وہ کہاں ہے علی زفر نے صدر کا خط پر کر سنا دیا اور جسس اتر منالہ نے ریمارکسی ہے کہ صدر مملکت نے نو اگست کو اسمبلی تحلیل کی کہ اس قصاد انتخبات کی تاریخ کیوں نہیں دی آرٹیکل فورٹی ایٹ صدر کا تاریخ دینے کے اختیار پر بڑا واضح ہے یہ ذرا پر اس وقت بڑی امپورٹن سماعت لگی ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن پاکستان نے گیارہ افردوری کو الیکشن کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے وقیل نے وہاں پر عدالت کا اندر واضح کر دیا کہ الیکشن کی تاریخ سے متعلق صدر سے مشاورت جو ہے کی جائے چیف جسس نے الیکشن کمیشن کے وقیل سے اس سبسار کیا اور الیکشن کمیشن کے وقیل نے کہا کہ جناب ہم جو ہیں وہ صدر سے جو ہے وہ مشرع کر رہے ہیں ہم ہی نہیں ہیں اور نہ ہم اس کے مجال سے ہیں کیا صدر پاکستان جو ہے اس تارے معاملے میں آن برڈ ہے الیکشن کمیشن آج جی صدر سے مشاورت کرے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو فرحی طور پر صدر مملکہ سے مشاورت کی جو ہے وہ ادائیت جاری کر دی ہے یہ جناب ہم اسے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور الیکشن کمیشن کا موقع تھا کہ سپریم کورٹ کا انتخابات کی تاریخ پر صدر سے مشاورت نہ کرنے پر الیکشن کمیشن پر دھارے بھگنے ہی ہوا اور جناب الیکشن کمیشن نے پھر کہا کہ صدر جو ہے وہ ہم ان کو اون بارڈ لینے کے پابند نہیں ہیں تو کھلوی بدماشی جو ہے وہ جناب آج پاکستان کے اندر کی جارہی ہے تو وہ کیوں کسی اور کو یہ مشرا دے سکتے ہیں جب انہوں نے اجناب الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تو وہ کیوں کسی کو مشرا دے رہے ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ بات جناب یہ ہے کہ جو چیپ جسس نے کہا کہ آئین کے خلاف برزی صدر کریں یا الیکشن کمیشن کریں آرٹیکل چھے لگتا ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے تو آئین کے خلاف برزی کر دیا کہ نبی دنوں میں اپنے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا پاکستان میں نبی دنوں میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو سکا تو کیا آئین پر آرٹیکل چھے چھے جسے صدر لگائیں گے اور الیکشن کمیشن کا صدر کے ساتھ مشاورت سے انکان کرنا آئین کے خلاف برزی ہے یہ بھی جناب انہوں نے اس پر ریمارکس یہ آئین کے خلاف تو برزی ہو چکی ہے جس سے اخلاف برزی کی ہے نتائج بغتنا ہوں گے بعدوں نظر میں حکومت الیکشن کمیشن اور صدر تینوں ذیمہ دار ہیں سوال یہ ہے کہ نتائج کیا ہوں گے اس پر اہم ترین امارکسو ہے وہ جاری کرتی ہے کہ صدر پاکستان اور اس کے بعد الیکشن کمیشن حکومت جو ہے ان پر آرٹیکل چھے لگنا چاہئے ان تمام لوگوں نے جناب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا اور آرٹیکل چھے تو لگے گا آئین کے خلاف برزی اور انسطہ کورٹ مارشل اور ان پھر سب کو سکت سدائے دی جائیں گی جناب یہ چیزیں بہت امپورٹن تھی جو آج سپریم کورٹ پاکستان میں ایک بہت بڑا کھڑاک ہوا لیکن اس سب کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں کیا امار خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کے اندر ان ہوں گے کیا پاکستان تھے ان صاحب الیکشن جو ہے وہ لڑ سکے گی اب یہ بہت اہم سوال ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جناب جو الیکشن کی صورتی حال ہے وہ تو یہ ہے کہ امار خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے اندر حصہ دار نہیں ہوں گے اور نہ وہ الیکشن کونٹیسٹ کر سکیں گے اور نہ ہی وہ اگلے بزدرازم پاکستان ہوں گے نہ صرف بلکہ وہ دہتہیس بلکہ دہتہ اٹھائیس کے اندر بھی وہ الیکشن شاید نہ کونٹیسٹ کر سکیں وہ توشہ خانہ کیس میں پانچ سال کلی ناہیل ہیں یہ الیکشن تو وہ پکا نہیں لڑ سکتے نہیں پاکستان تھے کہ انصاف کی بات کے بلے کا نشان تو بلیٹ پیپر پر ہوگا اس کو نہیں ہٹایا جائے گا لیکن پاکستان تھے کہ انصاف کے وہی امیدوار جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکیں گے جن کے پر کوئی چارچ جو ہے وہ نہیں لگا یار وہ نو مہی کے اندر ملاوث نہیں تھے یہ اس وقت کا جو اندر کا فیصلہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان تھے کہ انصاف اس وقت دہتہرہ کی سٹیشن میں جا چکی ہے جو دہتہرہ میں انہوں نے جناب کوئی تیس پہترس سٹیشن لیے تھی اور اتنی ہی سٹیشن پاکستان تھے کہ انصاف کو دی جائے گی اور دوسرا یہ کہ بوشاہ ویبی صاحبہ جو ہیں وہ بھی الیکشن سے پہلے پہلے جیل کے اندر ہو سکتی ہیں وہ جناب جو ہیں وہ ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا اور یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور اس فروری سے پہلے پہلے سائفر کے کیس میں کسی اور کیس میں امار خان صاحب ان کو بھی صدا دے دی جائے گی جو درائی اس وکنفرن کر رہے ہیں اب جناب شاہ محمد کرشی صاحب کے حوال سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ رات کے کرشی صاحب جو ہیں ان کی حالت اچانک سے بگڑتی ہے اور جیل انتظامیہ کو سپیشل کوڈ کی جج ہے جج اپور حسنانزل کرنا ہے جو سائفر کیس کی سماعت کر رہے ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑا اس قدر حالت جو ہے وہ شاہ محمد کرشی صاحب کی خراب ہوگی تو جج صاحب نے جناب فوری طور پر شاہ محمد کرشی صاحب کو پیمز منتقل کرنے کی ایداد دے دی ان کے وہاں پر ٹیسٹ چاری ہیں ٹیسٹ ہوں گے اور اسے پیستہ ہوگا کہ کیا وہ مزید جیل کے ہسپتار میں رہیں گے یا پھر ان کو جیل منتقل کر دے جائے گا لیکن اس کا ان کی حالت جو ہے ان کی طبیعت جو ہے خراب بتائی جا رہی ہے پاکستان جو ہے وہ اس کو بھی وہاں پر بھی لوگوں کو آئین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اب تک کہہ لیتا ہے ہمیں پناہ خیال لکھی گا پاکستان زندہ بات